آج بھی بلوستان میں کرونا بلکل بھی وائرل نہیں ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پری کاشنری پری ایمٹ کرتے ہوئے وہ اقدامات ہیں آپ سب کے تحفظ کے لیے وہ کر رہے ہیں ورنہ آج بھی بلوستان میں کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجی اور اگر خطرے کی گھنٹی بجتا اس پہ میں بات کروں اگر کوئی خطرے کا گھنٹی بجتا کوئی بلوستان میں خطرہ ہوتا تو سب سے پہلے سانہ بلوستان چھوڑ کے فورم باگ جاتے ہیں کیونکہ تاریخ اس کی یہی بتاتی ہے کہ بلوستان میں جب پتاخا بھی بجائے تو وہ بلوستان پاکستان چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں اور جب تک سانہ بلوستان میں وہ جو تنقیت کر رہے ہیں ہمارے ارینجمنٹس میں جب تک سانہ بلوستان میں آپ مطمئن رہے ہیں سب بغیر ماسک پہنے آپ مطمئن رہے ہیں کہ بلوستان میں سب کچھ بالکل ٹیک ہے جس دن وہ غائب ہو گئے ہیں پھر آپ لوگوں کو جو ہے پریشان ہونا شاید کہ this is very unfortunate very unfortunate اور غیر سنجیدگی کی انتہا ہے کہ WHO کہہ رہے ہیں کہ جرمنی جیسے ملک میں 70 فیصد لوگ جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں کرونا سے پوری دنیا جو ہے تمام اقوام کرونا کے خلاف متحد تو اوکے لڑ رہے ہیں ہمارے بلوستان کا جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اس کو پولٹکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی وہ تنقید کر رہا ہے حالانکہ ان کو ہمارے ساتھ ملکے ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ کوئی لوکل وبا نہیں ہے جو یہاں سے انیشیٹ ہوا ہے یا تفتان سے اوریجینیٹ ہوا ہے یہ تو چینہ سے اوریجینیٹ ہوا ایک سو بیس ممالک اس کے زد میں آ گئے ہیں اور پورا دنیا اس کے زد میں آنے والا ہے میں نہیں کہہ رہا ہم ہم تو آپ سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کیمپین میں بلوستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ تعاون کریں ہم تو جو رضاکار ہیں والنٹرز ہم ان سے بھی تعاون کر رہے ہیں ہم اپوزیشن کو بھی کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں ہوئیرڈ ہیں لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے پورے آپ کے بڑے بڑے انکرز جو ہیں وہ بلوستان گورنمنٹ کے پرفارمنس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں ڈپریشیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے لوگ